بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ سب کو میری طرف سے اسلام علیکم ناظرین کل عید العزہہ ہے اور آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو ناظرین ذلعی انتظامیہ لودھران اور بالخصوص ایڈمیسٹریٹر میوسپل کمیٹی لودھران اسد عباس صاحب نے لودھران میں صفائی کے حوالے سے وزڈ کیے اور جو منڈی ہے وہاں کا بھی وزڈ کیا اور انہوں نے ایک شیڈول جو جاری کیا اس میں بتایا گیا کہ لودھران کے ہر محلے میں انشاءاللہ علائشوں کو اٹھایا جائے گا اور قربانی بہتر انداز میں جب ہوگی اور صفائی سترائی کا خصوصی خیار رکھا جائے گا اور اس میں میوسپل کمیٹی لودھران کے عملے کو الارٹ کر دیا گیا ہے یہ خوش آئند بات ہے اور میں ایڈیشنل ریپٹی کمیشنر جنرل اور ایڈمیسٹریٹر میوسپل کمیٹی لودھران اسد صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ پہلے ایڈمیسٹریٹر ہیں جنہوں نے لودھران کی عوام کے لیے سوچا اور صفائی سترائی پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں اسد صاحب نے لودھران کی عوام کے دل جیت لیے ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ امید ہے کہ جو قربانی ہوگی اس میں آپ لوگ بھی اس بات کا خیار رکھیں گے کہ جو علائشیں ہیں وہ کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر میوسپل کمیٹی کا عملہ جو ہے آ کر وہاں سے اٹھا لیں اور صفائی کا آپ نے بہتر انتظام خود بھی کرنا ہے کیونکہ جب ہم خود صفائی رکھیں گے تو انشاءاللہ میوسپل کمیٹی کا عملہ بھی آپ کے ساتھ تعامن کرے گا دوسرا میوسپل کمیٹی کے حوالے سے ایک لودھران میں ڈاکٹر عزیز الرحمان بالی جو گلی ہے وہاں میں نے وزٹ کیا تو وہاں پر گھٹروں کے ڈھکن نہیں ہے اسی طرح لودھران شہر میں دیگر گلیاں بھی جو ہیں وہاں پر گھٹروں کے ڈھکن نہیں ہیں اور کسی بھی وقت کوئی ناخشکوار واقعہ پیش آ سکتا ہے تو ضروری ہے کہ ان گھٹروں کے ڈھکن لگائے جائیں اور لودھران شہر میں جس گلی میں بھی گھٹر جو ہیں وہاں ڈھکن نہیں ہے تو وہاں پر ڈھکن لگائے جائیں تاکہ کوئی بچہ یا بزرگ اس میں نہ گرے اور اللہ نہ کرے کل کو کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے تو پھر بعد میں ہم ڈھکن لگا رہے ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے ہی ڈھکن لگا دیں تاکہ کوئی ایسا ناخشکوار واقعہ پیش نہ آ سکے اسی طرح لودرین شہر میں جہاں صفائی سترائی نہیں ہے میوسپل کمیٹی کے عملے کو چاہیے کہ وہاں صفائی سترائی کا خصوصی طور پر خیال رکھیں اور جہاں بھی پلاسٹرک وغیرہ نظر آئیں پلاسٹرک کے بیک اور دیگر جو گنگی ہے اس کو فوری طور پر اٹھایا جائے تاکہ لودرین شہر خوبصورت شہر بن جائے اسی طرح مین بازار مین روڈ اور دیگر گلیوں میں بھی صفائی کا خصوصی احتمام کیا جائے اور میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ عید الحضار کے موقع پر آپ بھی صفائی سترائی کا خصوصی طور پر خیال رکھیں تاکہ ہمارا شہر لودرین خوبصورت شہر نظر آئے اور انشاءاللہ ہم سب نے مل کر اس شہر کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے